السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا اس دعا میں بہت سے غلطیاں کرتے ہیں لوگ اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے سب سے پہلے مکتب میں پڑھانے والے مدارس میں پڑھانے والے علماء کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایراب زہی پڑھائیں زبر کہاں تھا زیر کہاں تھا وہ بتائیں اور اسی طریقے سے وقف کہاں کہنا وہی بتائیں اللہم رب حادی دعوت تاما اللہم رب حادی دعوت تاما والصالات القائمہ آتی محمد الوصیلت والفضیلت وابعث مقاما محمودا نلذی وعدتہ ایسے پڑھنا چاہئے اور اسی طریقے سے اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ مساجد بغیرہ میں بعض مختلف مکاتب فکر کے علماء یہ ورفہ درجہ تو پتہ نہیں کیا کیا لاتے ہیں بیچ بیچ میں سیدنا کا اضافہ کرتے ہیں اور انہا اللہ اتخلیف المیان یہ بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہم بن باز رحمت اللہ علیہ اس ٹکڑے کو صحیح قرار دیا ہے مگر سلمان روحلی کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس کو پابندی سے پڑھتا ہے دعا سمجھ کے تو اس کے لئے صحیح نہیں ہے اللہم بن بھی اسی طرف گئے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہ آزان کی دعا سکھائیں ماشاءاللہ مکاتب میں جب آزان ہوتی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو زورز دعا پڑھتے ہیں اور یہ لڑکڑاتی زبان پر اگر آپ دعا سکھا دیا بچوں کو ماشاءاللہ بڑے ہو کر بھی وہ ماشاءاللہ دعا کا اتمام کریں گے جاگر رضی اللہ انہوں کے اس حدیث تشریح میں علمہ ابن عسیم رحمہ اللہ شاید مشکات کی شرع کر رہے تھے اس حدیث دوران انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہا یہ چھوٹی محنت ہے مگر ثواب زیادہ ہے یعنی اتنا دعا پڑھ لیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے گا اور جو قیامت کے دن اللہ رسول کی شفاعت پالے اس سے بڑا کوئی خدنصیب ہو سکتا ہے تو کیا بولے یہ کم کام کم ہے مگر عباس بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستقع ہو جائے گا تو ابن عثیم رحمہ اللہ اسی حدیث تشری میں آگے فرماتے ہیں یہ ربان عالم ہے بول سکتا جو عمل کرتا ہے کیا کہتے ہیں ابن عثیم رحمہ اللہ تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے اعظام ہوا رہی ہے پرواہی نہیں ہے اعظام ہوتی ہے ہمارے گھروں میں ٹی وی کا سوان کم نہیں ہوتا ہمارے موبائل کا سوان کم نہیں ہوتا ہمارے بات کرنا ختم نہیں ہوتا ہم نے حرمین میں دیکھا اس طرح کی ویڈیو ہمارے طرح موجود ہے جیسے ہی اعظام ہوئی تو فوراں درسک جاتا ماشاءاللہ کس کا بھی ہو تو بولتے ہیں تم دیکھو کہ لوگوں کو اعظام ہو رہی ہے یہ پرواہی نہیں ہے یہ ایک آدمی بات کر رہا ہے یہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے یہ ایک آدمی مراجعہ کر رہا ہے موزن کا جواب ہی نہیں دے رہا یہ بہت بڑی بہت بڑا محرومی کے بات ہے بہت بڑا خسارہ ہے لہذا ہمیں اعظام کو معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ اعظام شعر اللہ میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے بات بھی نہیں کرنا چاہیے اور کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو فوراں ٹہر جائے آدمی اعظام کا جواب دے اس لئے کہ اللہمہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عبدالعزاخ البدر کو غور سے اعظام سننے کی تاقید فرمائی تو عبدالعزاخ البدر اللہمہ بن باز رحمت اللہ علیہ کے وفات کی بات بولتے وہ اعظام کیوں سننا بولے تو اس کی وجہ مجھے بعد میں یہ سمجھ میں آئی کہ نماز میں خوشوخوز وہاں سے شروع ہوتا ہے لہذا ہمارے اپنے گھروں میں اعظام بھی تو لوگ عورتیں کبڑا وہ مطلب سر پر ڈال لیتے ہیں کہ کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہے لہذا اعظام ہوں تو ہمارے گھروں میں ہر چیز کو پسٹ ہونا چاہیے درد چل رہا ہو خاموش ہو جاؤ بات کرو خاموش ہو جاؤ اور کہیں بھی بات کر رہے ہیں ٹی وی چل رہی ہے کچھ بھی ہو رہے احترام ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعظام کا احترام کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعظام کے بعد جو دعا سکھائی ہمیں وہ پڑھنے اور معزن کا جواب دینے توفیق بھی اطاف فرمائے آمین